ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو اسمان ٹی وی دوستو مختلف لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ بہت ساری ائر لائنز کی ڈیفرنٹ پی سی آر ٹیسٹ لیبز ہوتی ہیں جو کہ انہوں نے اپروف کی ہوتی ہیں اور ان کی منظور شدہ ہوتی ہیں پاکستان میں تو ان کی لسٹ دی جائے تو میں نے کیا کیا کہ مختلف ائر لائن کی ویب سائٹ میں جا کے ان کی اپروف ٹیسٹ لیبارٹریز کی لسٹ نکالی اور وہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس کے علاوہ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہر ائر لائن کی ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ میں نے دے دیا ہے تو آپ کو پیپر پہ کوئی نوٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ لسٹ بہت لمبی ہے تو سرسری طور پہ ہر ائر لائن کی ون بائی ون ویب سائٹ پہ جا کے ہم ڈسکس کر لیں گے پر اگر آپ کو لنک چاہیے اور اس لیبارٹری کا مکمل ایڈریس چاہیے تو آپ کو وہ ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستو اس ویڈیو میں میں نے ایڈیشنلی بھی بہت ساری باتیں بتائی ہیں جو کہ آپ کو کام آئیں گی تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا کے ہی آپ ائر لائن میں اون بورڈ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے ایکن پر ٹلک کر لیں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز جو میں بناتا ہوں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے چلے دوستو ویڈیو کا غاز کرتے ہیں جی تو پہلی ائر لائن جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے ایمریٹس ائر لائن فلائ ایمریٹس کو کہا جاتا ہے جب اس کی ویب سائٹ پر ہم گئے تو ہمیں ایک سیکشن ملائے جس میں لکھا تھا ٹریول فروم پاکستان اس میں انہوں نے منشن کیا کہ اگر آپ پاکستان سے ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو پی سی آر ٹیسٹ کرانا لازم ہے اور پی سی آر ٹیسٹ کہاں سے ہوگا پاکستان گورنمنٹ اپروف لائب سے اور اس کی پراپرلی لسٹ دی ہے پر اس میں میک شور کرنا ہے کہ ان لائب سے ٹیسٹ کرانا ہے کہ جہاں بھی کیو آر کوڈ جنریٹ ہوتا ہو کیونکہ وہ امیگریشن کے وقت یہ چیک کریں گے تو جب میں نے اس لسٹ پر کلک کیا تو مجھے اس طرح کی لسٹ ملی اب یہ دیکھیں ایریا وائز پاکستان کے مختلف سیٹی وائز انہوں نے اپروف لائب آٹریز ایڈ اپ کی ہوئی ہیں جسے ہم ٹیسٹ کروا سکتے ہیں میں یہ پوری کی پوری لسٹ کا لنک جو ہے اپنی ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب سیکنڈ جو ائر لائن ہے وہ ہے فلائ دوبائی فلائ دوبائی کی جب میں ویب سائٹ پہ گیا اور میں نے جب اس کی سرچنگ کی تو مجھے یہ والی اپروف لائب ملی جس سے آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں فلائ دوبائی میں ٹریول کرنے سے پہلے یہ دیکھیں ایکسل لائب تو مختلف ایریاز میں اسلامباد میں لاہور میں کراچی میں یہ لائبز آویلیبل ہیں تو آپ اپنے ایریہ وائز جو بھی آپ کو قریب لگتی ہے آپ وہاں جا کے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں نے ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دیا ہے فلائ دوبائی کے نام سے اب تیسری ائر لائن کی بات کرتے ہیں تیسری ائر لائن ہے قطر ائر ویس قطر ائر ویس کی جب میں ویب سائٹ پہ گیا تو مجھے پتہ چلا کہ اسلامباد ڈیگنوسٹک سینٹر جو ہے انہوں نے اپروف کیا ہوا ہے اور اسلامباد ڈیگنوسٹک سینٹر جو ہیں وہ اسلامباد راولپنڈی لاہور ملتان سواد خاریاں ہر جگہ پہ آویلیبل ہیں تو آپ کسی بھی اسلامباد ڈیگنوسٹک سینٹر سے پی سی آر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ٹریول کر سکتے ہیں قطر ائر ویس کی ائر لائن میں سیکنڈلی ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام osac.gov ہے ان کی جب ویب سائٹ میں میں گیا تو میں نے قطر ائر ویس کا چیک کیا تو انہوں نے بولا کہ قطر ائر ویس نے یہ والی لیبارٹریز جو ہیں یہ چار لیبارٹریز جس میں ایکسل لیب ہے آغا خان لیبارٹریہ اے ڈی سی لیب ہے اور ایسا لیب ہے ان چاروں کو اپروف کیا ہوا ہے ان چاروں لیب کے کسی بھی برانچ سے آپ پی سی آر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور ٹریول کر سکتے ہیں قطر ائر ویس میں اب بات کرتے ہیں اتحاد ائر ویس کی جب اتحاد ائر ویس کی ہم ویب سائٹ پہ گیا تو ہم نے ایک سیکشن میں دیکھا تو اس میں انہوں نے منشن کیا ہوا ہے چوہتائی ٹیسٹنگ لیب تو چوہتائی ٹیسٹنگ لیب کی جتنی بھی برانچز ہیں وہاں سے آپ اپنے ایریا ویس پی سی آر ٹیسٹنگ کروا سکتے ہیں اور اتحاد ائر ویس میں ٹریول کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں گلف ائر کی گلف ائر کی جو اپروفڈ ٹیسٹ لیب ہے وہ ہے اسلامبارڈ ڈیگنوسٹک سینٹر اور اس میں آپ پرپرل یہ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں ڈی سی ڈوٹ نیٹ ڈوٹ پی کے سلیش گلف ائر لائن تو آئی ڈی سی کو گلف ائر لائن والوں نے اتھرائز کیا ہوا ہے کہ آپ پی سی آر ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں اور ان کے ٹیسٹ ریزلٹس ایکسپٹیبل ہوں گے یہ دیکھیں یہ بہت سارے آئی ڈی سی کی برانچز ہیں آپ کسی بھی برانچ سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ٹریول کر سکتے ہیں گلف ائر میں اب ہم بات کریں گے ائر اریبیا کی تو ائر اریبیا کیلئے میں ائر اریبیا کی ویب سائٹ پہ کیا اور میں نے جب پاکستان کے سیکشن کو کلک کیا تو انہوں نے بولا ہے کہ آپ کوویڈ ڈوٹ جیو وی ڈوٹ پی کے جو کہ میں نے لسٹ یہ والی شیئر کی ہے ان میں سے کسی بھی برانچ سے آپ کسی بھی لیبارٹری سے یا سینٹر سے آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور یہ ٹیسٹ ایکسپٹیبل ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سعودی عرب جاتے ہیں جب ٹریول بین اپ لفٹ ہوگا تو انہوں نے یہ والی لیبارٹریز کی لسٹ بنائی ہے کہ ان میں سے ہی آپ ٹیسٹ کروائیں گے اور ان کے ٹیسٹ ایکسپٹیبل ہوں گے اگر آپ سعودی عرب میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم ترکش ائر لائن کی جی جب میں ترکش ائر لائن کی ویب سائٹ پہ گیا اور میں نے یہاں پہ پی سی آر ٹیسٹ کی سیکشن پہ چیک کیا تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پی سی آر ٹیسٹ شوڈ بی ٹیکن فرم ارگنیزیشن اپروڈ بی ترکش ائر لائن دیز ارگنیزیشنز آر چوہتائی لیب شوکت خانم ہسپٹل اینڈ جہریز چوہتائی لیب اور شوکت خانم ہسپٹل اینڈ جہریز سے اگر آپ پی سی آر ٹیسٹ کراتے ہیں تو ان کی ریزلٹ ایکسپٹیبل ہیں ترکش ائر لائن کو اور آپ ٹریول کر سکتے ہیں ترکش ائر لائن میں اس کے بعد ہے جی اومان ائر اور اومان ائر نے اتھرائز کیا ہوا ہے اسلام آباد ڈیگنوسٹک سینٹر والوں کی تمام لیبارٹریز کے اگر لوگ یہاں سے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان کی ریزلٹ ایکسپٹیبل ہیں اور یہ ٹریول کر سکتے ہیں اومان ائر میں اب بات کرتے ہیں پی آئی اے کی پی آئی اے کی ویب سائٹ پہ اب جب جاتے ہیں تو انہوں نے ایک لیبارٹریز کی لسٹ دی ہوئی ہے جو کہ اسلام آباد لاہور راولپینڈی واکینٹ مطلب پورے ملک کے مختلف پروینسز کی ڈیفرنٹ سٹیز میں یہ لیبارٹریز اپروف کی ہوئی ہیں انہوں نے اور ان میں سے کسی بھی لیبارٹری میں آپ جا کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد ان کا ریزلٹ جو ہے وہ ایکسپٹیبل ہوگا ٹریول کرنے کے لیے اور یہ پوری کی پوری لسٹ جو ہے میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا آپ لوگ اور اس کے علاوہ جب سودیہ میں ٹریول بین اپلفٹ ہو جائے گا تو آپ سودیہ میں ٹریول کر سکتے ہیں صرف اور صرف ان لیبارٹریز کے ساتھ اور اس کی بھی لسٹ میں نے کمپلیٹلی اپنی ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دی ہے اب بات کرتے ہیں اسلام ائر کی اسلام ائر والوں نے بھی اسلامبارڈ ڈیگنوسٹک سینٹر والوں کو اثرائز کیا ہوا ہے پی سی آر کی ٹیسٹنگ کے لیے اور ان کے ریزلٹ ایکسپٹیبل ہوں گے اور ریزلٹ نیگٹیو آنے کے بعد آپ سلام ائر کی ائر لائن میں ٹریول کر سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اب کم ائر کی دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ افغانستان کی ائر لائن ہے اور انہوں نے سٹل ابھی تک کوئی پی سی آر ٹیسٹنگ کی ریکوائرمنٹ بی فور فلائنگ ٹو افغانستان نہیں رکھی ہاں البتہ اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو انہوں نے کچھ لیبارٹریز اپروف کی ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ کام ائر لائن ان لیبارٹریز کی ریزلٹ ایکسپٹ کرتی ہیں اگر آپ افغانستان سے دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں ٹرانزیٹ ویزا میں تو انہی لیبارٹریز سے ٹیسٹ کروائیے گا اور انہی کی ریزلٹ ایکسپٹیبل ہوں گے اور پھر یہ الاؤ کریں گے آپ کو ٹریول کرنا کام ائر لائن سے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اسلامباد ڈیاغنسٹک سینٹر کو کون کون سی ائر لائن نے اتھرائز کیا ہوئے کہ وہ پی سی آر ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں اور ان کے ریزلٹ ایکسپٹیبل ہیں تو میں جب اسلامباد ڈیاغنسٹک سینٹر کی ویب سائٹ پہ گیا تو میں نے یہ والی لسٹ فائنڈ آؤٹ کی اس میں لکھا ہے آئی ڈی سی ایز اتھرائز بائی فالوینگ ائر لائن ایمرٹس قطر ائر ویز فلائی دوبائی ائر اریبیا ائر بلو اتحاد ائر ویز سیرین ائر ترکیش ائر پی آئی اے فلائناس سعودی ائر لائن سلام ائر گلف ائر لائن ویرجن ایٹلانٹیک اومان ائر پیگاسوس ائر لائن تو یہ سب کی سب ائر لائن نے ان کو اتھرائز کیا ہوئے پی سی آر ٹیسٹنگ کے لئے اور ان کی ریزلٹ ایکسپٹیبل ہوں گے پی فور ٹریبلنگ ٹو دیز ائر لائن اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سی ائر لائن نے اتھرائز کیا ہے چوہدائی لائب کو پی سی آر ٹیسٹنگ کے لئے تو جب میں ان کی ویب سائٹ بھی گیا اور میں نے سرچ آؤٹ کیا تو یہاں پہ مجھے ملا انٹرنیشنل پیسنجرز کے نام سے ایک ٹیب تو میں جب اس پہ کلک کیا تو انہوں نے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے کوویڈ نائنٹین ٹیسٹنگ فور ایماریٹس فلائے دبائی ائر ایر ایر بیہ ائر بلو اتحاد ائر ویز ترکیش ائر لائن کوئت ائر ویز اور سلام ائر تو ان سب ائر لائن نے ان کو اتھرائز کیا ہوا ہے اور آپ اگر چوہدائی لائب سے ان ائر لائن میں ٹریول کرنے سے پہلے ٹیسٹ کراتے ہیں تو ان کی ریزلٹ ایکسپٹیبل ہیں اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے دکت نہیں ہونے والی اب بات کرتے ہیں بہت ساری ٹیسٹنگ فیسیلیٹی سینٹر جو پاکستان میں اویلیبل ہیں اور ان کی گورنمنٹ و پاکستان کی ایک ویب سائٹ ہے اس میں اندراج ہے ان ساری لیبارٹریز کا آپ دیکھ سکتے ہیں ایریا وائز اور مختلف ائر لائن جو کہ میں نے ڈسکس کی اور آپ کو میں نے منشن بھی کہ یہ ائر لائن ان ساری لیبارٹریز کے ریزلٹ ایکسپٹ کرتی ہیں تو آپ ان ائر لائن میں ٹریول کرنے سے پہلے ان لیبارٹریز سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور ٹریول کر سکتے ہیں جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی بہت ساری کنفیوین جو لیب سے ریلیٹڈ تھی وہ سب کی سب سالو ہوگئی ہوگی اور آپ اکیلے آسان ہوگا کہ آپ اپرووڈ پی سی آر ٹیسٹ سینٹر میں جا کے اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور آپ ٹریول کر سکتے ہیں بغیر کسی اوبجیکشن کے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک بھی کریں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اس کے مجھے موٹیویشن ملے گی اور میں اسی طریقے سے آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکوں گا بہت شکریہ